بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ فیصلہ آ چکا تھا اس کے بعد وہ گلہ شکوہ بھی کر سکتے ہیں جناب وہ اس پہ کرسکتا ہے کوئی بھی فیصلہ آنے کے بعد لیکن انہوں نے کہا جناب کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہوں نے پوچھا بھی کہ انہیں کیوں نکالا گیا لیکن اب اسی عدالت میں وہی پر پانچ ججوں کے سامنے درخواست بھی لے کر جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی ہیٹ فیس کر رہے ہیں اور وہ بھی عدالت سے وہاں پر ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب سے بھی وہی سوالات کیے جا رہے ہیں جو کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے وکیلوں سے کیے جاتے تھے کیا ان کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا یا کوئی فرق سلوک ہوگا but the point is کہ جو کرپشن کیا جو والیوم تھا جو میاں صاحب کے لیے رکھا گیا تھا جو کرپشن آگے رکھی گئی تھی لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی اس کا والیوم میاں صاحب کی جو کرپشن تھی اس کا والیوم بہت زیادہ تھا ویرہیز یہاں پہ عمران خان صاحب کے کیس میں جو سوالات ہیں جو کوئی there are some unanswered questions اس میں جو مقدار ہے جو numbers ہیں I would say peso کے وہ کم ہے so لیکن زیادہ ہو کم ہو that is not the issue the issue is کہ کیا عمران خان صاحب وہاں پہ اپنے سوالات کے جواب دے سکیں گے جو عدالت تب سے مانگ رہی ہے یا نہیں مانگ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی سے بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی پی ٹی آئی سے میرے ساتھ موجود ہے فواد چودری صاحب اور مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہے رانجہ صاحب جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے رانجہ صاحب کیا عمران خان صاحب کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا والیوم تھا جو والیوم جو الزامات لگے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب پہ اس کی کرپسن کا والیوم بہت زیادہ تھا اور عمران خان صاحب پہ جو ابھی questions unanswered ہیں وہ اس کی numbers کم ہیں سو اس میں ایک تو یہ بتا دیجئے کہ ان کو کیا وہاں پہ سزا مل سکتی ہے عمران خان صاحب کو ایک نمبر دو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو درخواست لے کر آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا رانجہ صاحب جی بہت میں بانی رانہ صاحب اچھا اس میں ایک میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے جہاں تک کہ عمران خان صاحب کے اوپر لگے ہوئے الزامات کے سوالات کا یا والیوم کا سوال ہے وہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے ان کے اوپر کرپشن جو تھی وہ تو ثابت میں ہوئی بہت ہی still to be determined by the national accountability code وہ وہاں پہ معاملہ چڑھا گیا اور پیچھے اگامہ کا issue آیا اور اس میں تنخواہ جو تھی دو لاکھ روپے کی قریب وہ رقم صاحب بنتی ہے جو کہ لی بھی نہیں گئی لیکن دو لاکھ روپے اگر وہ تنخواہ لیے گے بلکل آپ ضرور کیجئے گا میں آپ نے سوال کا جواب دے لوں پھر آپ پوچھ رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ رانجہ صاحب جو بات جو درست کرنے کی ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں نا آپ کے پاس پورا ٹائم ہے آپ اپنی مرضی سے جتنا دل کرے بات کیجئے گا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں تنخواہ لینا یا تنخواہ نہ لینے کا ایشو نہیں ہے اس وقت it's a point of like misrepresentation of facts that's that's the question میں اسی پہ آ رہا ہوں نا آپ کے پاس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ اب یہ بات کریں جو آپ نے سوال کھڑا کی ہے کہ والیم اور سوالات عمران خان کا اور آپ نے کہا جی آپ نے جو الزامات لگے اس پہ جو رقم تھی اور جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں وہ چیزیں میں نے یہ آپ کے والیم والی جو سوال کا اس کا جواب دیا کہ یہاں پہ والیم کیا دو لاکھ رفعہ تنخواہ اور یہاں پہ عمران خان کا آپ کے کیس رہی والیم کیا ایک لاکھ چھبیس ہزار دولر جس کی آج تک وہ وضاعت نہیں دے سکے اور جس کے اوپر سپریم کورٹ میں میرے خیال سے میں نے نئی بخاری صاحب کو آج وہ مثال سچ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ایک جھوٹ تو چھپانے کے لیے سوال جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور اس طرح سے عمران خان صاحب نے جس طرح سے موقع یہ کیا جھوٹ بولا ہے انہوں نے ذرا اس کی نشاندہی کر دے نانجہ صاحب کیا جھوٹ بولا ہے عمران خان دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو پروپٹی ہے یہ پروپٹی جو ہے میں نے اپنے فلیٹ پیچا پروپٹی لی پھر اس کے بعد کہا کہ یہ پروپٹی جو ہے یہ گفت آئی پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ موقع لیا جائے یہ پروپٹی بینامی تھی اور اصل میں یہ میری پروپٹی تھی اس طرح کہ ان کے جو کنسائز سٹیٹمنٹ ہیں ان کے بیچ پہ بھی آج یہ ہائلائٹ ہوا بہنچ کی طرف سے ساکم نصار صاحب نے اور عطا بنیال صاحب نے عمر عطا بنیال صاحب نے یہ کیٹرگورٹ کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی یہ پروپٹی کہاں سے یہ ہے ایک طرف ان کے موہ سے نکلا کہ یہ گفت ہے تو انہوں نے کہا کہ جو گفت ڈیٹ کہاں پر ہے گفت اگر ریسیو ہویا ہے تو گفت ریسیو ہونے والے کی ریسیویں کہاں پر ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ ذرا بتا دیں پھر انہوں نے دوبارہ سے اس میں آپ کو ترک کیا نہیں کہ پروپٹی یہ ہماری ہے اور یہ بینامی کی تو انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ وہ معصوم جو جمائمہ خان ہے اس کیا پتا کہ دینامی کیا ہوتی ہے وہ تو آپ نے پروپٹی اپنے آپ دراسفر کرانے کے لیے اسے ایک دوکیمٹ پاور آف ترنی تیار کرایا جس میں میرے خیال سے کوئی ٹیکس کوئی آپ کو جو وہ ریوینیو کی فیس ہوتی ہے اسے چھوٹ دے جائے گی تو اس طرح کیا آپ نے وہ دوکیمٹ تیار کرایا جو اصل بات ہے ہماری بات کا اب اپنی جواب نہیں دے رہے اور جو دوکیمٹ جس کی بیسس کی اوپر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پروپٹی چھلی دی راشد خان کی ایک آنٹ میں جو وہ پیسے آئے راشد خان کا ہرچہ کو کہیں ذکر نہیں آیا کہیں پہ امران خان صاحب نے ذکر نہیں کیا یہ کوٹ میں آکے راشد خان صاحب اچانک سامنے آئے یہ دوکیمٹ بھی مسدکہ نہیں ہیں وہ یہ دوکیمٹ ہیں جن کی بیسس پہ جمائمہ خان صاحب خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیسے بینک اتاوٹ پہ سے ادھر آئے اور پھر وہ راشد خان وہ یہ دوکیمٹ دیئے گئے وہ بھی غیر مسدکہ ہے اور اپنے ہاتھوں سے یہ خود ٹائپ کر کے ایک بخاری صاحب نے چارٹ بنایا ہوا تھا اور اس چارٹ کو انہوں نے کوٹ میں جبکہ کوٹ کہا چکی ہے وہ نئے ڈاکیمٹ نہیں دے گی اس چارٹ کو انہوں نے مریٹری کہنے کی کوشش کی لیکن خیر وہاں پہ دالتے ہیں اس میں وہاں پہ جازیز کا بڑا تجربہ ہے اس کا ساتھ ساتھ رانہ صاحب جواب بھی لے لیا جائے میرے خیال میں چودی صاحب سے دی فواد چودی صاحب گفت ڈیڈ تھی بینہمی پروپٹی تھی پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے رانہ صاحب کہ کرپشن کا پہلا الزام تو ہوتا ہے کہ آپ طاقت میں آئے ہیں اقتدار میں آئے ہیں اور آپ نے رولز کو بینڈ کیا ہے اپنے لیے اور آپ نے کرپشن کی ہے تو عمران خان کے اوپر کرپشن کا تو کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ ساڑھے نو سال پاکستان کے وزیر آزم عمران خان تو نہیں رہے ساڑھے پان سال چیف منسٹر بھی وہ نہیں رہے ہیں اس کے بعد ساڑھے نو سال ان کا بھائی بھی چیف منسٹر نہیں رہا ہے لہٰذا عمران خان کے اوپر کرپشن کا تو کوئی الزام ہے نہیں جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کے اوپر بات کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہے اگر عمران خان ان کے ایکسپوز نہ کرے اگر عمران خان جو پینامہ پیپرز ہے اس کی کرپشن کو سامنے نہ لے کیا ہے تو کوئی کیس نہیں ہے چونکہ عمران خان نے پرسو کیا ہے تو ایسے ہی ہم نے کوئی کیس بنانا تھا ادھر ادھر سے لے کے جالی کاغذات سے یعنی وہ آدمی جس کی اپنے سارے احساسے ایفیڈرین کیسز میں جو ہیں وہ کوٹ نے جو ہے وہ فریز کی ہوئے ہیں وہ ما شاء اللہ عمران خان کے احساسوں کی اوپر بات کرے گا اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے احساسوں میں یہ کہا گیا کہ نوٹ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو جمائمہ خان نے کی جو یہ کہہ رہے نا ہاتھ سے لکھے ہوئے دے لیے اگر یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کے نیچے لگے ہوئے بینکنگ ٹرانزیکشنز دیکھ لیں تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ منی ٹریل کیا ہوتی ہے کوئی قطری شہزادہ نہیں آ گیا عمران خان کی منی ٹریل اسٹابلش کرنے کے لیے انیس سو اکتر سے لے کے اب ستانوے تاک عمران خان کی ایک ایک روپے کی منی ٹریل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں بینکنگ ٹریل دی گئی ہے ہاں صرف بچپن میں جو ایدی لی ہے ووٹ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے اور پاکٹ بنی کا ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں تو پھر دوننے کی کوشش کر لیتے ہیں عمران خان نے کون سا پاکستان میں وزیراعظم اور وزیراعظم رہے گیا ہے کہ جو ہم کہیں کہ عمران خان نے کرپشن کر لی ہے تو یہ پی ایم ایل این کا صرف ایک ڈائیورین ٹیکٹکس ہے نہ وہ کیس ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے وہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور کے اوپر یہ چلا رہے ہیں پی ایم ایل این والے ان کا شوق پورا ہونے دے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہو تو کیس تو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اچھا لیکن اگر دیکھا جائے اندہ ادھر ہینڈ ایسے فواد چودی صاحب تو میاں صاحب نے تو اندالت کا فیصلہ مانا اور میاں صاحب تو سائٹ پہ ہو گئے چلے گئے تو میاں صاحب نے فیصلہ نہ مانتے تو ان کے پاس اور تھا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں پاکستان بنانا ریپبلک ہے جس میں سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ کہیں ہم کہیں ہم نہیں مانتے یا پاکستان میں ہم کوئی بیٹھے ہوئے کوئی جہاں پہ سیزر جو ہے وہ ہو جائے گا کہ سبل وار شروع ہو جائے گی نواز شریف صاحب اتنے نواز شریف صاحب کی اس وقت تو حالت یہ ہے کہ وہ اور ان کے وزیر کسی اوپن جگہ پہ باہر نہیں جا سکتے ان کو کہیں لندن ائرپورٹ میں حسروں سے بات نکل کے دکھائیں بغیر پروٹکول کے یہاں پہ اپنے حلقوں میں جانے جو کہ یہ رہ نہیں گئے ان کی پاپلیریٹی کا حال یہ ہے تو یہ کیا نہ کرتے اور ابھی تو ان کو ابھی شروع ہوئے آپ دیکھیں کہ ان کو تو گندھے ٹماٹر پڑھنے ہیں ابھی جی رانجہ صاحب میں آج فواج پہلزی صاحب کی جو زبان ہے وہ سن کے مجھے لگ رہا باتی یہ باتی اس طریقے انصاف کا نام پر پورا پورا چڑھ چکا ہے جندر ٹماٹر پڑھیں گے آپ کے سوال کا کوئی جواب انہوں نے نہیں کیا اور بالکل ایک ایسی گفتبو کر رہے ہیں جو گئر element ہے یہ آپ کو صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ ڈنکیوں کی اور پوکٹ منی کی بات کر رہے ہیں میں سوال بات سے سب اردو میں بات کریں ابھی یہ پنجادوی آپ اپنی ٹویت اردو کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ پورا پروگرام ہے اور پوری قوم پنجابی ہماری زبان ہے یہ سانو دے فخر ہے جناب کو اردو آگئی اگریسی آگئی ہے کہ زیادہ سموگ ہوگئے انہوں پر رہے پراؤڈ پنجابی ہمیں تو بڑا فخر ہے پنجابی پہ اگر آپ کو شرمیدگی ہوتی ہے تو کال سپانو در رانجان ناردے بھی شرمیدگی ہو جائے گی کال کہو گئے کہ رانجان ناردے بھی سانو شرمیدگی ہوتی ہے آپ سب بھی پراؤڈ پر لیکنگوی اپنی ماں بولین کے اوپر فخر کر کے جئے بیسے کہ آپ کے مہشانہ فخر ہے ہی کوئی نہیں ہے جس پارٹی میں آپ میری یہ بھی بات سنتے جائیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ مجھے کیسے پر فخر کیا کریں تو کھر میں آپ کو پرسل اٹیک کروں گا اور ان کو پتا ہے کہ وقالت نامو پر کون کتنے پیسے لیتا تھا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کے ساتھ یہ سارے اسے وہ پیان آتے ہیں جب آپ کو جب آپ پہ ہوتا تھا جب لیتا تھا اس وقت چھوٹ کرنی تھی بتا ہے جب کیسے کی ایسے اٹھو 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 مارا کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی مطالت نامے کی جو ترکی ہوئی تھی مجھے پانچنا اور میں آنی میں زیادہ لیتا ہوں میں اب بھی زیادہ لیتا ہوں مجھے پانچنا دو دو ٹکے تیرے مطالت نامہ دے کے مجھے پانچنا کرنے کی آپ پیسے دیا کرتے ہیں جب تھا نا اس وقت چھوٹ کرنی تھی جب نہیں ہوا نا جب ہو گیا نا جو پانچ جس کی بیسے بھی ہو گئی آپ مجھے بھی پتا ہے تمہارا سارے پتا ہے آپ کے جساں سے بھی پتا ہے مجھے آپ وہاں پہ سارے چھوٹ کرنے ہوں گا آپ ہائی کوٹ کی چھوٹی کرتے ہیں آپ آپ دیکھیں کہ چھوٹی کرتے ہیں بزیر بنکے چھوٹی کرتے ہیں ہمارا ٹاوٹسہ دوتا ٹکے کے آدمی تمہاری وقت ہی مکنن چلے جاتے ہیں بہن سے چھوٹی کرتے ہیں تم کو دام گئی وقت نہیں بزیر بنکے توم Germany دوتا ٹکے کا آدمی تو ڈاؤنسا ایسے چوری کر کر پہنچے ہیں ایسے پہنچے ہیں میں جو رہا سب میں کو سوال کروں پیسے پیسے میں میں آپ بھی اٹھے لیتا ہے میں نے آپ کو توقع کی طرح یہ نہیں ہے آپ نے وہ جو پیسیاں کر کر دیتے ہیں ملکہ نواز کی تو وزیر بن گئے تمہیں بڑا آنے اب آپ آپ میرا موہر کھلوارے ہیں میں آپ کے بعدckہ بہتا تھے بڑا آنے پھر میں آپ کو مبالی فون beim واقعہ بتا لوں اب آپ کو مبالی فون کا آپ کا واقعہ بتا لوں شانواز رنجے کا بدل کون تھا شانواز رنجے کا بدل کون تھا اب میں آپ کو مبالی فون چوری کرنے کا آپ کا واقعہ سنوار دوں سرگوڑا کا پتل ہو جا کے اپنے کم کرکت Social سرگوڑا نے پیسے چوری کر کھرو میں آپ کووں سے چوت pretty کروں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کریں گے یہاں پہ الزامات کی بوچھاڑ چروع ہو چکی ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اچھا فوحاد صاحب رانجا صاحب ایک مٹ دیکھیں ایک مٹ درہ خاموشی فوحاد صاحب چونجی صاحب ایک مٹ خاموشی ایک مٹ نائجا صاحب ایک مٹ نہیں نہیں کیوں بس موت ہوگے نا آپ بھی خاموش ہو چونجی صاحب بھی خاموش ہو چونجی صاحب فوحاد صاحب آپ بھی خاموش ہو تھوڑا سا آگے چلیں جی کوشش کریں آگے چلنے کی اچھا چلیں جی آگے چلتے اچھا چلیں جی آگے چلتے اچھا خاصا ہمارا یہ بھائی ہوا کرتا تھا یہ طریقے صاحب میں جانے سے پہلے اچھا چلے جی یہ ابھی بھی صحیح ہے لیکن آپ تمیز سے بات کریں گے تو تمیز سے سنیں گے تو میں تمیز سے ہی آپ کو بات کروں گا تمیز سے سنیں گے تمیز سے بات کریں گے آپ نے کھا تمیز پڑھیں گے آپ کے حلقوں میں آپ میرے حلقے میں آئیں اچھا جی اگر تمیز دیکھیں بات سنیں رانجا صاحب بھائی تو یہ آپ جا کے دیکھ لیں آپ انڈیپینڈنٹ ہی باہر جا کے دیکھیں میرا انیلیسی سے آپ کو ٹمانٹر کریں گے ای 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 مل این کے رسول جو ہے آپ اس کے اوپر بہت مینڈ کریں گے مجھے اس بات بھی شربنگی ہو رہی یہ کون مرک جاں کیا رہا دیکھیں نواز آپ نواز شریف ملدر میں باہر نہیں نکل سکتے ہیں باقی آپ لوگ تو کس خیت کی مولی ہو نواز شریف نکل کے دکھائے ہیں ریجنٹ پاک میں ریجنٹ پاک میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی حالت آپ کی لیڈرشپ کی ریجنٹ پاک میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لوگوں میں دیکھیں آپ آپ یہ پھر لوگوں کے آگے اپنا مزار پڑھوارے ہیں آپ رہنے دینا چپ کر دیں آپ اچھا جی اس کا خاموشی دو لوگ اختیار کر لے تھو یہ آپ کی لیڈرشپ کا حال ہے اید کی نماز کے لیے کہا جاتا ہے امبیسیڈر کو کہ الہذا عید کی نماز کرائے یہ آپ لوگوں کی اس کا پپولیریٹی کا حال ہے چلے آپ کے لیڈرشپ کو بہت ہٹ رہے ہیں رانہ صاحب میں بھی آپ سے گزارک کروں گا کیا چیرہ آپ ہمارا خواہ کو دکھا رہے ہیں عبران خان تو پاکیزان آپ یاد ان کو تھوڑی ریٹر ہے تو پھر میں ابکھوا دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تھوڑی حد تک ایفیکٹ ہوتی ہے کہ میں اس لینگویج میں اچھا چلے ایک منٹ ایک دونوں خاموشی اختیار کر لیں ایک دونوں خاموشی اختیار کر لیں ایک منٹ کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے میں فواد صاحب آپ بھی اور رانجہ صاحب آپ بھی اب بالکل نہیں بولیں گے ذرا ایک سوال ایک دو پوچھ لوں پھر اس پہ جواب دیجئے اس پہ جو آپ نے جواب دینے ضرور دیجئے گا اچھا مجھے ایک بات بتا دے یہ جو اس وقت جو ہلکہ ایک سو بیس کا جو ایشو بنا ہوا ہے ایک وہ تو بتائیں کہ وہاں پہ آپ کے کیا آلات ہے رانجہ صاحب دوسرا مجھے بتائیں کہ میہ صاحب جو ہے وہ اتراز تو کرتے رہے ان کا رائٹ ہے وہ جو فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا اس کے بعد رائٹ بنتا ہے ان کا کہ وہ اس پہ فیصلے پہ اتراز کر سکتے بٹ جی ای ٹی بنی وہاں پہ انہوں نے ایس سچ پہ سبسٹینشل ایویڈنس پیش نہیں کیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جب والیوم ٹین کی ایک جھلک دکھائی گئی تو اس وقت بھی ایک ایشو بن گیا وہ آہارس صاحب نے کہا نہیں دی اسنو ٹھپیائی رہن دیو اسنو نہ کھولو سو وٹ اس دا ایشو کہ اتنا عرصہ اتنا موقع ملا اتنا ٹائم ملا رانجہ صاحب پھر بھی کوئی چیز سبسٹینشل منی ٹریل پیش نہیں کر سکے کیا وجوہات کیا تھی دیکھئے ایک طور رانہ صاحب جو منی ٹریل ہم دے رہے تھے پہلے دن سے کونٹ میں اس کیس کے اندر ہماری تو منی ٹریل جو تھی اس کو سکت نہیں کیا گیا ہم نے جو منی ٹریل کے لیے اگر کتری پرنس جو تھے اماد بن جاسم اس کا لیٹر تھا اور وہ جب انٹر کی دیٹس کی لیے اویلیبل تھے اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں اسے کلی تصویر اگر لیک نہ ہوتی اور تصویر لیک ہونے والے تصویر کا اس میں اشوہ نہیں ہے اسے کلی تصویر کا اشوہ نہیں ہے اسے کلی تصویر لیکن اسے کلی تصویر نہیں ہے دیکھیں منی ٹریل تو انہیں نے ہی ڈیکلیئر کرنی تھی انہوں نے کہا ہوا ہے اپنے خط پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے دکٹر ملچ سور وہ چیزیں بھی دے سکتا ہوں جو پرانے میرے پاس جی طرح ریکارڈ ہوگا میں دے دوں گا آپ میرے پاس آجیں جنہوں نے پہلا خط لکھا تھا اس کے بعد جب انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آجیں آپ کتری شہزادے کی بات کر رہے ہیں رانجا صاحب کہ انہوں نے کہا تھا میرے پاس آجیں جی بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کیونکہ دکورم دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے داروں کی تذلیل یا ہمارے داروں کی تذلیل یا تذیر کی جائے کوئی یہاں پر پیشنا ہوں لیکن کہ وہ بھی کتری شہزادے کا جو ایکسپٹنس تھی دی اس پہ بھی ایک ڈاؤٹفل سیچویشن کر دی گی نا کبھی وہ کہہ رہے تھے جی میں خود آ دی سکتا کبھی وہ دیوز لائی کا سیچویشن جی جو جو دیس پہ وہ آویلیبل تھے وہ ان کو بلاتے رہے پھر یہ اس پہ نہیں گئے پھر انہوں نے ان کے پاس جانے کی ایک ایٹمٹ کی ان دنوں میں وہ باہر گئے ہوئے تھے پھر دوبارہ واپس آ کر جنہوں نے پھر خط لکا کہ آپ آ جائیں اور ان سے جب یہ پوچھا بھی گیا آپ در رکواڈ کے آپ کیوں نہیں جا رہے اور ان نے کہا کہ جی جس طرح آپ کا وہ تصویر لیک ہونے والا معاملہ وہاں پہ گیا اور جس طرح کہ اس تصویر کو لے کے میڈیا میں سوشل میڈیا میں لے جائے کہ اس پہ کومنٹ دیا گیا اس طرح میری بھی تصاویر اثر لیک ہو جاتی تو میرے ملکہ میری پوزیشن آک پر ڈولی تھی تو میں تو اس لیے وہاں بھی نہیں گیا میں چاہ رہا تھا کہ میرے پاس میں جواب دینے کیا رہا ہوں وہی ہمارا منی ٹریل تھا آپ کا موقف ہے لیکن ہمارا تو موقف آن ریکارڈ آئی ہی نہیں آچھا چلے اپنا فواد چودی صاحب یہ ان کا موقف تھا جی منی ٹریل کا ان کا موقف تھا ہی کوئی نہیں اور اس کو کیا پتا بچارے ہو یہ تو تو بھی عدالت میں اس میں گیا بھی نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا چار اپروپٹی چار پروپٹیز کا پوچھا گیا سورس آف منی کیا ہے سورس آف منی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا ابو جو تھے پاپا کے پاپا جو تھے انہوں نے ایک محمد بن جاسم کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی وہ جو ساتھ کھا کر کے یو اے ای والوں نے کہہ دیا آکے یو اے ای والوں نے آکے کہہ دیا گزر سٹیل تو کبھی اگزیسٹی نہیں کرتی تھی اور بارہ ملین جرم اس کے تھے ہی نہیں لہٰذا وہ سارے کی ساری منی ٹریل گر گئی اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں نہیں ہے اب بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو کوئنٹس کمپنیز اور فلیکشپ انویسمنٹس کی تین ہزار کروڑ روپے کی لیندین ہے آپس میں مجھے آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کے پیسے نہیں تھے تو کس کے پیسے تھے یہ جو سارے چمچے کرچے لگے ہوئے ہیں اس وقت ڈیفینڈ کرنے ہیں ان کو تو شرمہ نہیں چاہیے یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے کے اوپر کھیل رہے ہیں اور ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر اکھنے نیکڈ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ پکڑے دے ہیں اور یہ یہاں پر رانجا صاحب آپ بات کو کرنے دیا رانجا صاحب اچھے رانجا صاحب اچھے رانجا صاحب اچھے رانجا صاحب اچھے بات آپ حریف کروڑ تی ہزار کروڑ روپے آپ جنار لے کے پاہ دے ہیں تو بڑے کھنا بنت رم ہو گئے آپ ہمارے پیسے چونی کر کے سارا بات کے آپ لوگ کیوں ہے وہ پیسے پیچھے چونی کر کے ہم سے دمانڈ ہی ہے ہمارے جسر بھی کروڑ تو اس کے پاہ دھنا جو ہے اس کے پاہ دھنا چاہتا تھا لیکن اگر آپ تمیض کے دائرے سے بائم دکھنے گے کہ جناب ہم نے پیسے آپ کے چوری کیے لیکن آپ ہماری عزت کریں ہم نے آپ کے پیسے چوری کیے لیکن آپ ہماری عزت کریں جس کے بغیر دیکھیں میں مہتنے کروں کو تو بھی نہ کروں پاڑے کیسے تم لے گئے اگر چوری تو کر کے پیسے 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 لے گے تم لوگ چلے گا یا اس کے ماتے آپ تمہاری عزت بھی کریں مجھے کوئی اپنی مہانڈا ہے بھائی تمہاری جب میں نے آپ کو کہا کہ داؤٹ ہے تو آپ کو کیوں غصہ جڑا مجھے تو غصہ نہیں ہے میں نے دوسروں آپ کو یاد کرایا کہ آپ کے والد صاحب کی بھی بہن سوری میں سمجھا رہا تو میں نہیں کرائی تھی اس وقت میں داؤٹ ہے ہم نے آپ کو مشید کریں کیلئے آپ نے بڑے سیانے دے ہیں بڑے پڑے سیانے دے ہیں ہم مہارے پاس اپنے وقت کے انہوں نے اس کی طرف سے تو جانسہ کو رشوت دونے کے لیے مہارے پاس اس میں کچھ دے ہیں اب آپ کو بات کرنے دیں گے یا مزید کروانا چاہتے ہیں آپ بات کرنے دیں گے یا یہ地ہ چوہری سال کی ہے ہم اکم رانے صاحب ایک مئٹ طرح کملیٹ کر لے رہے بات یہ آپ آپ اپنی مزید کروانا چاہتے ہیں چوہیس آپ کے پاس اپنی ہے 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 آئی ایسی طرح نے کہا آئی ایسی طرح پر آئی قائد بشیل شکریہ خواهی 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 شکریہ Prof. ویاری ایسی طرح ميک بھی ایسی طرح اکیوگ بھی این پیش مقبولِ موسیقی 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 نہیں تو وہ کہاں پہ لاتے رہے ہیں جب تارک شفی صاحب کو جب تھریک کیا گیا اور اسے خالی قابض پر سائن لیئے گیا ہم نے وہ بھی درخواست دی اس پینکوٹ میں اس کے بعد جب تصویر لیکنے کا معاملہ ہوا ہم نے وہ بھی درخواست دی نہیں نہیں تصویر لیکنے کا جو مسئلہ تھا وہ آپ نے درخواست دی وہ اکسپٹ نہیں ہو sit تارک شفی والا جو مسئلہ تھا وہ بھی درخواست تھی لیکن آپ نے بینچ پہ تو کوئی نہیں اتراز کیا تھا سجھ اس وقت اس وقت امپلیمنٹیشن بینچ تھا جو بینچ کی کانسٹویشن تھی جس میں وہ بہت سا کال والی جو ایک ایک خبر لگی تھی اباسی راپ کے ٹرو وہ خبر انتار اباسی کی اس خبر کو ہم نے اس پوائنٹ پہ ریز کیا ہمارا لیگر ایک دیفنس ہے اس کو ہم نے ریویو میں بھی آپ اس کو اویل کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت تک جو ہم نے تین درخواست اترازات دائر کیے تھے ہم نے یہ ریویو کے بیچ میں یہ سارے جو معاملات ہیں ووٹس ایپ کون والا معاملہ بھی ہم نے اس کی بیچ میں آئی لائک کیا گیا ہے ہم نے یہ ججز والا بھی آئی لائک کیا ہے اب تو عدالت پہ منصر ہے عدالت دیکھنا ہم یہ توفر ضرور کرتے ہیں کہ پاتستان کی عدالت اس مارے بڑے حصے پیسے بھی کیا ہے ماضی میں اور عدالت میں ہم عدالت سپریم کورٹ پوری پہ کیا اتراز کر رہے ہیں ہم تو اس فیصلے پہ اتراز کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو ٹیلنج کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کی عرض کرتے ہیں ہمارے لئے سپریم کورٹ کی ججز بڑے کابلے طرح ہیں لیکن جو پانچ اسی ججز کا جیجز بڑے دائیا مجھے پر یہ بہت ضرور کر رہے ہیں اور چیز جسر سام سے بھی اس پتاہ کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس سپریم کورٹ کو آپ اس کے سپریم کورٹ کے سپریدنگ جیجز ہیں آپ پر سارے معاملات کو دیکھیں اسی طرح قاضی فیض حصہ نہیں پچھلے دنوں اس کی کیس کے بھی ایک اور کیس میں بلوچستان سے ریلیز کیس تھا اس میں منگی صاحب کی قوارے میں پل پانچرہ کا اظہار کیا وہاں سے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی پرفارمنس باقی معاملات کے کیا ہے اور خود وہ اٹراز کر رہی ہیں ان کے اوپر خود الزام آب لگے ہیں جبکہ جی آئیٹی نے جب ہوا ہے تو وہ بلکل دوس کے ڈھول گیا اور پھر ان کو ایک بلانکٹ کورٹ بھی دے دیا جیا جس کے تاثرات کا اظہار قاضی فیض حصہ سے کورٹ میں وہ اس کیس میں بھی ہوا تو ہم تو یہی باتیں کریں کہ جی آئیٹی جو ہے یہ کچھ رشتے نہیں ہیں ان میں بڑے معاملات ہیں اور ہم نے یہ بھی اتراز کیے تھے آپ کو میں مباشر صاحب آپ نے کہا اتراز نہیں کی ہمیں یہ اتراز کیے کہ یہ لوگوں کی کسی رسپٹ جو ہے جن جماعتوں سے رہی ہے ان کی جو رشتہ داری ہیں اگر آپ کو جی آئیٹی پہ اتراز تھا رانجا صاحب رانجا صاحب اگر آپ کو جی آئیٹی پہ اتراز تھا تو پہلے تو آپ نے بڑی خوشی خوشی مان لی ساری چیزیں جب جی آئیٹی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے تو اس وقت اترازات شروع ہو گیا آپ کی طرف سے دیکھیں ہم نے دیکھیں ایک چیز رانجا صاحب جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے دیکھیں ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے وہ سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے جی آئیٹی سے شروع ہو جائیں عدالت تک چلے جائیں سپریم کورٹ تک چلے جائیں وہاں پہ ایک ہی سوال تھا اور دو قویسٹن واس کہ منی ٹریل دے دے منی ٹریل دے دے اور ججز تو باقاعدہ آپ کی خلاف فیصلہ آیا آپ کا رائٹ ہے آپ بول سکتے آپنا موقع بیان کر سکتے آپ کو اپنے طرف سے رائٹ ہے جو آپ چیز جو غلط ہو رہی ہے یہاں پہ میں اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا دیکھیں کہ منی ٹریل کیا ہم بات کر رہے ہیں ہم نے اپنا دیفنس دیا ہمارے دیفنس کے بیچ میں جس طرح جمائمہ نے کہا کہ عمران خان کو میں نے پیٹے دیئے اور ابھی تک اس کے کافی کاملات غیر صدقہ ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے بیئے شریف صاحب جمائمہ تو زندہ بیئے شریف صاحب تو کفات پاتھ دنیا میں ہی نہیں رہے تو ان کے جو کاروباری معاملات یہ آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے رانجل صاحب یہ پوائنٹ آپ کا ویلیڈ ہے کہ بڑے میاں صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور چھوٹے بچے جو تھے میاں نواز شریف صاحب یا میاں شباز شریف صاحب وہ تو بڑے میاں صاحب کے کسی کام میں بولتے ہی نہیں تھے اور ان کے آگے تو ہاتھ بانت کے بیٹھتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کا ویلیڈ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بڑے میاں صاحب نے جو کچھ کیا اس کا نہ پتاؤ میاں نواز شریف صاحب کو یا میاں شباز شریف صاحب کو اس بات پر کمنس ہو سکتا ہے اسی لنک پہ آگے جو ہے ہمارے پر جاسم آ جاتے تھے کہ وہ بڑے میاں شریف صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ یا بزنس لیکن پھر اس کے آگے بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے نا رانجل صاحب وہ آگے بھی سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اگر یہ ساری پرابلمز تھی کہ جیو ٹھیک ہے ایک جنون آپ کا ایشو بن سکتا تھا کہ بھئی آپ ریس کر سکتے تھے پلی لے سکتے تھے کہ بڑے میاں صاحب نے جو کچھ کیا اس کا نواز شریف صاحب کو پتا ہے نواز شریف صاحب کو پتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ دونوں بھائی جو تھے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے آگے نہیں بولتے تھے وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن پھر اس کے بعد تقریریں کرنے کی کیا ضرورت تھی کس نے مشورے دیئے میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ اسمبلی میں تقریریں کریں یا وہ ٹی وی پہ آگے عوام سے خطاب کریں پھر اس کی ضرورت کیا تھی پھر کیوں کیونکہ دیکھیں جو اس وقت ملکی حالات ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک دھرنا وان ہو رہا تھا پھر ایک دھرنا ٹو نہیں نہیں اس میں دھرنے کا کیا خالق ہے جی تقریروں میں دیکھیں نا تقریروں میں تقریروں میں تو انہوں نے بتایا کہ یہاں یہاں سے پیسہ گیا یہاں سے آگے چلا گیا اور وہاں پہ جو باتیں دالت میں کی گئی یا جو موقف ہمارا سپریم کو در پارلیمنٹ میں نے لیا آوان میں تقریر کی دوران پرمیسٹر صاحب نے اس کے بعد میں ہماری واضح چیزیں تھی لوگ اس کو جوڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں ہمارے کھکلا جو تھے انہوں نے اس کو جو دیکھیں آج بھی تقریروں پہ تو ہمیں سزا نہیں ہوئی اگر تقریروں میں لکس ہوتا اور وہ اس بات کے اوپر کوئی بلکل تقریروں کے پر ہمیں سو اکامے کی تنخواب کی تنخواب کی تقریرےشن کے اوپر سزا دیجئے اکامہ کا تو آگے دیکھیں نا اکامہ is not the only thing لوگ یہ بھی question ریز ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے پولیٹیشن ہے ماشاءاللہ بہت بڑے لیڈر ہے ماشاءاللہ اور ان کو اکامے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے وہ تو وہاں پہ جس جگہ پہ لینڈ ہو ان کو وہیں پہ سر آنکھوں پہ بٹھا لینا چاہیے جس ملک میں لینڈ ہو اس ائرپورٹ پہ ان کو ویزے ملنے چاہیے اور اکامے سے تو دوسرا مطلب نکل آتا ہے کہ وہاں پہ بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں بینک اکاؤنٹس آگے لے کے جائے جائے وہ اس طرح پورا ایک سلسلہ بن جاتا ہے اس لیے اس پہ question mark کیا جاتا ہے اکامہ پہ اور اسی لیے سپریم کورٹ نے بھی کیا اینیوز رانجا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے اور فواد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے گو کہ آپ بریک میں فواد چوزی صاحب چلے گئے تھے لیکن ان کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ بریک میں وہ چلے گئے تھے اور میں اس سے کچھ اخذ نہیں کرنا چاہ رہا کچھ نکالنا نہیں چاہ رہا میں کوشش بہت کی کچھ سوالات دونوں کے سامنے رکھ سکوں مسلم لیگ نون کے سامنے بھی اور پی ٹی آئی کے سامنے بھی لیکن کس حد تک کامیاب ہوا اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں فیلال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ